خدا کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے بائبل مقدس میں حکمرانوں اور بادشاہوں کا کردار سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اپنے نوجوانوں کو کہ خدا جسے چاہے بادشاہ بناتا ہے اگر خدا جس کے ساتھ ہو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جائے گا اور اگر خدا کسی کے ساتھ نہیں وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ مٹی ہو جائے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مقدس یوسف اپنے اس کے ہی بھائیوں نے اسے بیچ دیا وہ دو سال تک غلامی میں رہا نوکر تھا لیکن اس پر جب جھوٹا الزام لگا تو وہ دس سال تک قید میں تھا لیکن جب وہ قید میں تھا نا تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا مقدس یوسف خوابوں کی تعبیر کرتا تھا اور اس کے ساتھ خدا تھا مستقل مزاجی تھی اپنے اندر میں روحانیت تھی پاکیزگی تھی تو جب مصر کے بادشاہ فراون نے دیکھا کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے تو اس نے مقدس یوسف کو حکمران بنا دیا اور مقدس یوسف جو ہے وہ تیس برس کی عمر میں حکمران بن گیا اسی طرح آپ دانیل نبی کو دیکھ لیں وہ بھی اسیری میں غلامی میں بابل کے شہر میں آیا اس پر بھی جھوٹا مقدمہ اور جھوٹے طور پر اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا لیکن خدا دانیل کے ساتھ تھا اور وہ بھی تیس برس کی عمر میں حکمران بن گیا اسی طرح مقدس دعوت کو آپ دیکھ لیں وہ بھی چھوٹا تھا بھائیوں میں چرواہا تھا لیکن خدا نے مقدس دعوت کو چنا اور وہ بادشاہ بنا اور اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی سب پہ فتح پائی اور فتوحات حاصل کی وہ بھی خداون کا پیارہ تھا یہ اس تمام لوگ جو بائبل مقدس میں آپ دیکھیں یہ خدا کے عظیم لوگ تھے یہ خدا کے لوگ تھے یہ بادشاہ بنے یہ حکمران بنے اسی طرح مقدس جو سلیمان ہے وہ بھی بادشاہ تھا اور اس نے حیکل کو تعمیر کیا اسی طرح بائبل مقدس میں جتنے بھی بادشاہ تھے حکمران تھے وہ خدا کی طرف سے خدا کسی انسان کو چنتا ہے تو وہ حکمران یا بادشاہ بنتا ہے دودھ پیتے مقدس موسیٰ پانی میں نہیں ڈوبے جبکہ فراؤن اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کی انتہا پر تھا لیکن پھر بھی پانی میں غرق ہوا یہ خدا جیسے چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے خدا جیسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے خدا جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اگر خدا آپ کے ساتھ آپ کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا میں آج اپنی قوم کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے اندر وہ ذرف پیدا کریں ایک بادشاہ ایک حکمران ایک لیڈر کے اندر وہ روحانیت ہونی چاہیے یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ دشمن ہوتے ہیں یہ انسان کی روحانیت میں روحانیت کو پختہ کرتے ہیں جو درد ہوتا ہے جو عبلیس اور شیطان کے حملے ہوتے ہیں یہ ایک انسان کو اور مضبوط کرتے ہیں میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا آج وہ اٹھے ہر قدم پر آپ کے لیے جنگیں ہیں اور اپنے آپ سے جنگ تلوار سے بھی بڑی جنگ ہے اور جو سپاہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایک بڑی جنگ میں بھیجا جاتا ہے زندگی ایک بہت بڑی جنگ ہے اور ان جنگوں میں شیطان بھی آئیں گے عبلیس بھی آئیں گے اور بہت سے ایسے لوگ جو آپ کو خدا کے رستے میں روکنے کے لیے مختلف تدبیریں اور مختلف شیطانی ہتھیار لے کے آئیں گے لیکن میں آپ کو کہتا چلوں خدا جب آپ کے اندر آئے گا جب آپ کے اندر وہ روحانیت آئے گی جب آپ کے اندر وہ پاکیزگی آئے گی جب آپ کے اندر وہ سلف کنٹرول آئے گا یہ جتنے بھی خدا کے لوگ تھے نا انہوں نے اپنے اندر ایک سلف کنٹرول رکھا مقدس یوسف کو جب بھائیوں نے بیچا جب وہ نوکر بنا جب وہ قید میں تھے تو ان کے ساتھ تب بھی خدا تھا جب وہ بادشاہ تھے ان کے ساتھ تب بھی خدا تھا اپنے اندر خدا کو جب پیدا کر لیں گے کوئی جنگ نہ ہار سکیں گے ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر اجالہ ہونا چاہیے تب وہ دنیا کو روشنی دے گا ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی خوف کی زنجیر نہیں ہونی چاہیے تب وہ لوگوں کی خوف کی زنجیر توڑ سکتا ہے ایک لیڈر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے رستے پر مشکل جنگوں میں اہراول دستے میں خود شامل ہوتا ہے تب اس کی جو راج دھانی ہے جو اس کے سپا سالار ہے جو اس کے سپاہی ہیں اس کے ساتھ لڑتے ہیں ایک ہمت بھرا جنگجو سپاہی آپ تاریخ میں دیکھ لے جن کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن ان کا بدن جو ہے وہ آخری بون تک لڑتا رہا جب آپ کے پاس خدا ہوگا جب آپ کے پاس روحانیت ہوگی جب آپ پبلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر خدا کی طاقت کو محسوس کریں گے خدا کی طرف سے چونے ہوئے حکمران خدا کی طرف سے پاکیزہ لوگ اور خداوند آپ کو کامجابی دے گا خداوند آپ کو سکسیس کرے گا خداوند آپ سب کے ساتھ ہو